اسلام علیکم ایوریون آن لین روزگار پر ویلکم کرتا ہوں ایمازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ کورس کا چیپٹر نمبر فور شیئر کرنے جا رہا ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایمازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ٹیکس والا سیکشن ہے وہ ٹیکس کو کیسے ریموو کیا جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل آن لین روزگار پر نئی ہے تو ویڈیو کو نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے مزید آنے والے لیکچرز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں جی تو ویورز آپ جو ہے وہ موبائل سے بھی اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور لیکٹوپ سے بھی اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور سمپل آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے جا کے لکھنا ہے ایمازون ڈاٹ کوم جیسے میں ایمازون ڈاٹ کوم لکھوں گا تو ہمارے سامنے ایمازون جو ہے وہ پلیٹ فرم اوپن ہو جائے گا اس طرح سے تو اب کیا کرنا ہے اب میں سکرول ڈاون کر کے بالکل اینڈ پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں اینڈ پہ گیا ہوں تو یہاں پر آپ کو مختلف سیکشنز مل جائیں گے یہاں پہ دیکھا ہے انہوں نے لکھا ہے جی میک منی ویداس ٹھیک ہے آپ ایمازون پہ شاپ بنا لیں بزنس کر لیں لیکن یہاں پہ فورت نمبر پہ لکھا ہوا میں ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں فورت نمبر پہ لکھا ہوا ہے بیکم این ایفیلیٹ ٹھیک ہے کہ آپ ایفیلیٹر بنیں ہم کسی کے اوپر کلک کریں گے چلے میں اس فورت نمبر کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو ایمازون اسوسیٹ سینٹرل کا پیج ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو سیمپل یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریکمنٹ پروٹس ارنڈ کمیشن نیچے یہاں پہ آپ کو سائن اپ کا بٹن مل رہا ہے ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کو کریٹ کرنا ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں create your ایمازون اکاؤنٹ اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہوگا تو چلیے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو ہمارے سامنے کچھ ہی اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ نام لکھو ایمیل اڈریس لکھو پاسورٹ create your ایمازون اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نام لکھ دیتا ہوں سیمپل میں اپنے چینل کا نام ہی رکھوں گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں ڈیمو کے طور پر یہاں پہ میں ایمیل اڈریس لکھ دیتا ہوں theonline.rozgar at sign.gmail.com ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لکھنے کے بعد میں یہاں پہ پاسورٹ ایٹ کر دیتا ہوں جی تو یہ پاسورٹ یہاں پہ میں ایڈ کروں یہاں پہ آپ نے re-enter پاسورٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے create your ایمازون اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے چلیے کلک کرتا ہوں جی تو جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے جو ایمیل اڈریس ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک otp سینڈ کیا ہے six digit کا وہ آپ جائیں اپنی جی میل اکاؤنٹ کو اپن کریں اور وہ والا آپ یہاں پہ کوپی کر کے پیسٹ کریں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اپنے جی میل اکاؤنٹ میں جانا ہے یہاں پہ میں جی میل کو لوگن کرتا ہوں جی تو یہاں سے میں نے اس اکاؤنٹ کو چوز کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پاسورٹ ایٹ کر کے میں نے اس کو لوگن کرنا ہے جی تو یہاں پہ دیکھئے گا کہ میرا اکاؤنٹ اس طرح سے لوگن ہو جائے گا یہاں پہ two step verification code مانگ رہا ہے کیونکہ میں نے یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کلی create کیا تھا میں یہاں سے چل دی سے یہاں پر code ایڈ کر لیتا ہوں جی تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ verification code لگا دیا ہے تو میرا جی میل اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھیں جی ایمازون کی طرف سے ہمیں mail آئی ہوئی ہے جس میں ہمیں انہوں نے code بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے میں اس code کو یہاں سے copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ آکے میں OTP confirm کر دیتا ہوں یہ لئے میں نے paste کر دیا ہے create your amazon account کے اوپر click کر دوں گا جیسے میں اس کے اوپر click کروں گا ہمارے سامنے جو ہے وہ application form open ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انٹرنیٹ کی تھوڑی speed slow ہے compromise کرنا پڑے گا جب تک یہ page open ہو رہا ہے تب تک آپ چینل کو subscribe کر کے bell icon کو press کر دیں تاکہ مزید online earning کے حوالے سے آنے والی updates آپ لوگوں کو مل سکیں اور اگر آپ نے already channel کو subscribe کیا ہوا ہے تو نیچے ایک thumb کا button ہوگا اسے press کر کے ویڈیو کو like کر دیں جی تو ویورز آپ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہیں مارے پاس application form جو ہے وہ open ہو چکا ہے جی تو ویورز یہاں پر buy name لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں جس یہاں پر لکھ دیتا ہوں آو ایس ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اپنا نام لکھ دیا یہاں پر آپ نے اپنا اڈریس لکھنا ہے اڈریس آپ نے جو ہے وہ اپنا جو شناتی کارٹ پر وہی لکھنا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب ہماری earning زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کچھ جو ہے وہ vouchers وغیرہ win کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دین وہ بزریہ ڈاک جو ہے ہمیں گفٹ وغیرہ ملتے رہتے ہیں تو اس لئے آپ نے یہاں پر اڈریس اپنا جو ہے وہ accurate لکھنا ہے اشناتی کارٹ والا لکھنا ہے تو میں یہاں پر جیسے کہ آپ کو کوئی بھی ہو سکتا ہے house number one آپ نے complete لکھنا ہے street number two میں یہاں پر ملتاان کر دیتا ہوں simple یہاں پر city میں ملتاان کر دیتا ہوں اور آپ نے صحیح لکھنا ہے یہاں سے لکھر میں آپ کو highlight کر کے بتا دیتا ہوں یہاں سے اڈریس سے لکھر یہاں تک آپ کا جتنا بھی یہ لمبا اڈریس ہے آپ ان تین لائنز کے اندر جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا city آئے گا یہاں پہ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہے یہاں پہ highlight نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے پہلے یہاں پر آ کر اپنا country پاکستان کو select کرنا ہے پھر اوپر والے جو ہے وہ دونوں آپ نے fill کرنے ہیں چلی میں select کرتا ہوں یہاں پہ میں country کو پر click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں پاکستان کو سرچ کرتا ہوں پاکستان آ چکا ہے میں نے enter کیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ state province and region آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں میں میں لکھوں گا جی پنجاب ٹھیک ہے اور اس کے بعد لکھ دوں گا ملتان ٹھیک ہے میرا جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہے اور region ملتان میں نے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد zip code آ جاتا ہے تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا postal code کیا ہے تو آپ select کر سکتے جیسے کہ میں ملتان postal code یہاں پر لکھتا ہوں تو کافی سارے آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ کا جو بھی ہے وہ آپ نے جو ہے اس کو کوپی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا میں یہاں سے اس کو کوپی کرتا ہوں insert 300 اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد next پڑھتے ہیں جی next ہے ہمارا پر یہاں پہ موبائل نمبر وہ مانگے گا ٹھیک ہے تو موبائل نمبر آپ نے ٹھیک دینا ہے بعض اوقات یہاں پہ وہ code بھی مانگ لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جلدی سے میں موبائل نمبر add کرتا ہوں یہاں سے 90 plus 92 آئے گا ہمارا جو country code ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بڑا ہوا ہے یہ بڑا اس کے بعد میں یہاں پر اپنا نمبر add کرتا ہوں اور اسے next کرتا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا نمبر add کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے وہ next والا button مل رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جی تو فیلال میں نے نمبر add کیا اور وہ directly next ہو گیا انہوں نے ابھی نمبر کی demand نہیں کی ہے لیکن جب آپ اپنا account مکمل کر لیں گے اور login کریں گے پھر وہ آپ کو وہی نمبر سے جو ہے وہ آپ کو login کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آ گیا جی دوسرا step ہمارے پاس کہ آپ نے یہاں پر ہماری اپنی جو ہے وہ website کو جو ہے وہ یہاں پر link کرنا ہے تو میں نے اپنا ایک blog create کیا تھا کل آپ کو کر کے بھی دکھایا تھا ٹھیک ہے online rosegar1.blogspot.com اس کو click کرتا ہوں تو یہاں میں دیکھیں یہ ایک simple جو ہے ہم نے theme وغیرہ لگایا تھا کیونکہ content اس پر موجود نہیں اس لئے proper نظر نہیں آرہا تو یہ والا جو link آرہا ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ نے یہ create کر لیا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ اس کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ blogspot paste ہو گیا یہاں پر add کے اوپر میں نے click کرنا ہے add کے اوپر click کیا تو یہاں میں دیکھیں ہمارا جو blog ہے ہماری جو website free والی ہے وہ یہاں پر add ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پر next والا button ہے میں اس کو اوپر click کرتا ہوں جیسے میں نے اس کے اوپر click کیا جو ہے وہ click کیا تو ہمارے پاس next آ گیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی store کی ID جو ہے وہ کیا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا کوشش کرنا ہے جو store کا name ہے وہی لکھنا ہے اس کے ساتھ وہ ID خود با خود لگا دیں گے جیسے کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں online roseguard ٹھیک ہے وہ یہاں پر میں اس کو space نہیں دینی ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا وہ خود با خود ID کچھ نہ کچھ add کر دیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں what are the website or mobile app اور کس کے related ہے آپ کی ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں online shopping آپ یہاں پر اپنی جو ہے اس کے حوالے سے لکھو گے ٹھیک ہے marketing ویڈیو لمبی ضرور ہوگی لیکن account بنانا آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں جی product review ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنی جس related بھی آپ نے بنایا ہے وہ آپ نے add کر دینے ٹھیک ہے اس کے بعد next وہ پوچھ رہا ہے جی best describe your website یہاں سے آپ list میں سے select کریں جو کونٹ سے topic ہیں جو آپ کی website کو ایک اچھے سے describe کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو simple آپ نے یہاں سے search کرنا ہے کچھ بھی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ fitness کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ فیلال کے لیے sports, fitness & outdoor میں اسن پروڈرس پر کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں books لکھ دیتا ہوں کہ میں اس پر کام کر رہا ہوں اب وہ care what type of amazon item ہے جو ہے وہ آپ کی website کو پر list آپ کریں گے یا کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کوشش کریں جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈ کر دیں میں تو سارے ہی ایڈ کر دیتا ہوں کیونکہ کبھی بندے کا mood بدل جاتا ہے کس پر کام کرنے what type are your website کیا آپ کی website کس related ہے simple کچھ نہیں کرنا search کر دینا ہے اور یہاں پر بھی آپ نہیں search کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے traffic & monetization how do you drive traffic your website کہاں سے آپ جو ہے وہ اپنی traffic جو ہے لے کے آ رہے ہو ٹھیک ہے آپ نے کہا دینا ہے SEO blogs forms e-mail ٹھیک ہے offline other ہم یہ مختلف طریقے use کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next پوچھا ہے what utilize website generate income ٹھیک ہے کہاں سے income generate کر رہے ہو آپ website کو کس کے طور پر use کر رہے ہو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے amazon associate کے اوپر کلک کر دینا ہے اور دوسرا آپ نے لکھ دینا ہے other affiliate program ٹھیک ہے یہ select کر دینا ہے how do you usually build links ٹھیک ہے other کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے how any total unique visitors کتنے ہیں تو فیلحال کے لیے آپ نے جو ہے وہ from 501 سے 5000 ہزار ہی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ 500 کریں گے less than 500 تو وہ شاید آپ کو approval نہ ملے account کا اس کے بعد what is your primary result to joining amazon affiliate other کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے how do you hear about آپ نے ہمارے بارے میں اس affiliate account کے بارے میں آپ نے کہاں سے سنا ٹھیک ہے تو blog post جو بھی آپ نے online search کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر اب آپ نے یہاں کرنا ہے یہ ایک recapture ہے وہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ fill کرنا ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں یہاں بالکل ویسے کرنا ہے small w ہے t ہے y ہے 4 5 small p ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد scrolled on کریں گے تو یہاں پہ operating agreement ہے آپ نے اس کو check sign لگانا ہے اور آپ نے finish کے اوپر click کر دینا ہے جیسے آپ finish کے اوپر click کریں گے loading ہوگی اور ہمارے سامنے اس طرح سے آ جائے گا وہ بتائیں گے کونگریٹس اونلائن روزگارد اور آپ کے یہاں پہ store کا نام ہوگا thank you for applying the amazon.associate program ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری unique ڈی انہوں نے دے دی ہے اونلائن روزگارد ڈیس میں آپ کو کہاں تھا آپ نے اپنے store کا نام لکھ دینا ہے ساتھ میں وہ کچھ نہ کچھ شامل کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کام ہو گیا یہ کام کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ پوچھ رہا ہے enter your payment and tax information کہ آپ tax information کو یہاں پہ add کریں یہاں پہ یہ بڑا جو ہے وہ carefully کرنا پڑتا ہے اگر یہاں پہ mistake کر دیں تو ہماری جب earning آتی ہے تو اس پہ اچھا خاصا tax جو ہے وہ detect کرنا start کر دیتے ہیں میں یہاں پہ آپ کی ایسی setting کروانگا جس سے آپ کا جو ہے وہ tax 0.00% ہو جائے گا ٹھیک ہے تو فی الحال کے لیے یہاں پہ میں later کرتا ہوں تاکہ ہماری website جو ہے وہ proper طریقے سے open ہو جائے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ جو ڈیشپورٹ ہے اسے حوالے سے میں next چل کے بتاؤں گا لیکن اب جو ہمارا next ہے وہ کوش ہے جی important notice کہ آپ کا جو important notice اس کے اندر tax information اور payment information ہے آج جو ہے وہ chapter کے اندر just account create کرنا اور tax information کو add کرنا ہے اور payment information انشاءاللہ next lecture میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا simple tax information کو پر میں click کرتا ہوں جیسے میں tax information کو پر click کیا تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے tax interview آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے tax interview کے جو ان کے questions ہیں ان کو ہم نے answer کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے what is your tax classification individual کیونکہ ہم individual کام کر رہے ہیں بزنس نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں are you US citizenship وہ تین option دے رہے ہیں yes no یا آپ sure نہیں ہیں کہ آپ کہاں کی ہیں تو ہم ظاہری بات ہے sure ہیں ہم no کو پر click کریں گے okay scroll down وہ کہیں are you acting agent other person flow throw entity آپ نے یہاں پہ no کے اوپر click کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے تو یہاں پہ وہ پوچھے گا full name آپ کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے all night روزگار کے نام سے شروع کیا ہوا ہے بلکہ میں نے عویس چودری ایڈ کی ہے تو میں عویس چودری ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ اپنا full name آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب وہ پوچھے country citizenship آپ کی کونٹسی ہے تو یہاں پہ ہمارا پاکستان ہے تو یہ میں نے پاکستان کو اوپر click کیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے جی وہ کہہ رہے mailing address سیم ہے تو میں نے کہا جی جی mailing address یہی والا سیم ہے اگر آپ کا mailing address کوئی اور ہے تو وہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ i have a known USTN اب یہ ایک کیا ہوتا ہے جیسے ہمارا ntn number ہوتا ہے national text number ٹھیک ہے اسی طرح یہ USA والا ہے یہاں پہ i have لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے i haven't تو ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں نے click کر دینا کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بعد آپ نے وہ پوچھ رہا ہے why are you not able to provide TIN کہ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے i could not end because ٹھیک ہے یہاں پہ authority بھی آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ اوپر والا بھی select کر سکتے ہو کیوں کہ ہم وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں لیکن آپ نے نیچے والا لکھنا ہے i could not end ٹھیک ہے اس کے بعد کرنے کے بعد آپ نے continue کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ continue کے اوپر click کریں تو scroll down کریں گے تو وہ پوچھ رہا ہے جی location of services performed یہ جو آپ سارا کام کر رہے ہو یہ کہاں سے بیٹ کر کر رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے لکھنا ہے جی یہاں پہ selected پہلے والے our services will be performed outside the US ہم USA میں موجود نہیں ہیں ہم باہر ہیں تو ہم یہاں پہلے والے کو ٹک کریں گے ٹک کرنے کے بعد scroll down کریں گے تو یہاں پر انہوں نے کہا جی i certify یہ سارا کچھ آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے اور signature آپ نے اپنا full name یہاں پہ add کر دینا ہے cnic والا ٹھیک ہے c-h-a-u-d-h-a-r-y یہ کر دیا اب یہ کرنے کے بعد scroll down کرنا ہے save and preview کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے چلی میں click کرتا ہوں جیسے میں نے اس کے اوپر click کیا تو ہمارا جو ہے وہ next page open ہو جائے گا جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے update your signature match uncheck وہ کہہ رہا ہے بالکل جو ہے نا وہ نام match ہونا چاہئے میں یہاں پہ save and preview دوبارہ click کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ایمازون کی طرف سے مختلف جو ہے وہ daily updates آتی رہتی ہیں تو یہ جو ہے وہ ہمارا نام نہیں لے رہا یہ again کر کے دیکھتا ہوں میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چودری کی spelling غلط لکھے ہوئے اس لئے جو ہے وہ signature میں مسئلہ آ رہا ہے c h a u d h a r y یہ again میں لکھ لیتا ہوں یہاں سے copy کرتا ہوں again ہم next بڑھتے ہیں continue میں چلتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے سب کچھ آ گیا یہاں پہ signature نہیں لگ رہے اب یہاں پہ میں paste کرتا ہوں save and preview کے پر click کرتا ہوں جی تو جیسے میں نے کیا تو یہاں پہ next ہو چکا ہے ٹھیک ہے detail ہمارے سامنے آ چکی ہے یہاں پہ signature یہاں پہ نام وغیرہ سارا کچھ آ چکا ہے اب simple کیا کرنا ہے submit form کے اوپر click کرنا ہے جیسے submit form کے اوپر click کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں validated آ چکا ہے آپ کا جو tax ہے وہ zero point zero یہ ہم نے apply کر دیا ہے اب آپ کے جو ہے وہ جو earning آئے گی وہ اس میں سے کسی قسم کا کوئی tax deduct نہیں کیا جائے گا اوکے ہو گیا اب آپ اس کا یہاں سے print بھی لے سکتی ہیں یہ جو مکمل یہ تفصیل آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہاں تک اس کو آپ اپنے پی ڈی ای فائل میں download کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اوکے ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں exit interview کے اوپر click کر دیتے ہیں جیسے exit interview کے اوپر میں نے click کیا تو یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ home page پہ واپس چلا جائے گا یہاں پہ دیکھیں important notice کے اندر جو ہے اب tax information جو ہے وہ disappear ہو چکا ہے اب صرف payment information رہا چکا ہے تو payment information جو ہے وہ انشاءاللہ next lecture میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں کو سیکھاؤں گا کہ آپ نے جو ہے اپنے پاکستانی bank account کی جو payment ہے اس کو کیسے جو ہے وہ آپ نے اپنے amazon affiliate account کے ساتھ لنگ کرنا ہے باقی یہ جو dashboard والا سارا جو overview ہے وہ انشاءاللہ جب account ہمارا مکمل ہو جائے گا جب کام میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا then آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بسند بھی آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی question ہوا آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو reply کر دوں گا ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل online روزگار کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والے لیکچرز کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لئے نئے سٹوڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ